بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار شاویز ٹاپ ٹین مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے بہت ساری ویڈیوز ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ڈسکاؤنٹس کے حوالے سے اور جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہوتا ہے سوسیٹیز کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آج بلو وڈ سٹی کی سائٹ کے اوپر ہم جا رہے ہیں اور بلو وڈ سٹی کی سائٹ کے اوپر جا کیا رہے ہیں بلکہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے مین گیٹ کے اوپر کافی عرصے بعد میرا سائٹ ویزٹ ہوا اور بہت سارے لوگ بار بار اس چیز کا کہہ رہے تھے کہ ہم ہمیں سائٹ ویزٹ کروایا جائے سائٹ ویزٹ کروایا جائے تو یہ اس کا جی مین انٹرنس ہے مین انٹرنس سے مین بلو وڈ سے اور سیکنڈ کا فارس مسکٹ کیا کچھ سوسیٹی نے دعوے کیے آیا اس کے علاوہ بھی کچھ کام کیا ہے لازٹ ٹائم جب ہم آئے تھے یا صرف جو ہے وہ شیر کے ساتھ الیکشن ہی الیکشن کھیل رہے ہیں تو بارال دیکھتے ہیں اس ٹائم تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی سوسیٹی ہے لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے وہ چیئرمین صاحب کا نئی مجاہ صاحب کا اور ان کا اپنا ایک ہے لیکن یہ ہے کہ بورڈ تو ادھر مین صاحب کے لگے ہوئے ہیں لیکن بہت سارے میں بھی نون پولیٹیکل آدمی ہوں میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کاروباری بندے کو کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے اسی میں ہی صداقت ہوتی ہے اور اسی میں ہی بچت ہوتی ہے تو بارال وہ ان کا ایک اپنا فیل ہے آپ نے انویسمنٹ کی بلوورڈ سٹی کے اندر اور انہوں نے آپ کو پلوڈ دینا ہے تو یہ ایک چیز ہے تو یہ گیٹ شیٹ جہاں پر بان چکے ہیں اور ہورس مسکٹ جو ہے وہ گھوڑے اپنا مو ایک ادھر کر کے کھڑا ہے وہ تو اسی طرح ہی کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ویڈیوز کے اندر بھی دیکھتے ہیں لیکن میں نے سوچا میں خود آکر آپ کو تھوڑا سائٹ ویزٹ کروا سکوں دکھاؤں کہ آیا ڈیویلپمنٹ بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے سائٹ کی اوپر کیا پوزیشن ہے تو وہ تمام میمبرز کلائنٹس انویسٹر ویور اوورسیز کلائنٹس جتنے بھی لوگوں نے کسی بھی سائز کا جو بھی پلوڈ لیا ہے لیکن ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنی سائٹ کی اوپر ڈیویلپمنٹ کو دیکھیں چیزوں کو دیکھیں تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ سائٹ کی اوپر کیا ہونے جا رہا ہے تو بارہر یہ تو بڑا زبردست قسم کا یہ راؤنڈ آباؤڈ ڈیوور روڈ اور یہ چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ بنی ہوئی ہیں اور بڑی اچھی طریقے سے جا رہی ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں یہ جو ایریا ہے یہ کمرشل ہے اگر جنرل بلوک آئے گا اوورسیز والی روڈ کو کراس کر کے تو ہم سیدھا سپورٹس والی تک جو ہے وہ اسی طرح ہی جائیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے بلکہ مجھے تو یہ 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 نئی ڈیویلپمنٹ نظر آ رہی ہے یہ جتنے بھی آپ کو پلازے نظر آ رہے ہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ یہ اس کی اوپر میں نے لاس ٹائم جو ہے وہ آیا ہوں تو یہ چیزیں نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ ابھی جتنے جو ہے وہ سٹریمر نون لیک کے ہیں ساتھ میں جنڈے لگے ہوئے ہیں تو چلیں کوئی نہیں ہمیں اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے لیکن ہمیں غرض تو اپنی ڈیویلپمنٹ سے ہے اپنے کام سے ہے اور اپنی چیزوں سے ہے تو یہ دیکھیں جو ڈیویلپمنٹ کے اوپر بڑی کاؤسٹ ہوتی ہے کروڑوں روپےہ کاؤسٹ جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لگتی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم یہ یہ روڈ ڈبر روڈ جو ہے یہ انہوں نے نیا تیار کیا یہ راؤنڈ بورڈ بھی نیا تیار کر دیا یقین مانے میں آج کافی ٹائم بات یہاں پر آ رہا ہوں اور تھوڑا سا راؤنڈ بورڈ سے گھوم کے پھر آگے سٹریٹ جاتے ہیں جو ہے وہ لٹرلی اس کو ویزٹ نہیں کیا جو کہ یہ ایک نئی تبدیلی ہے ایک نئی چیز ہے اور زبردست ایکسیلنٹ دیکھیں کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ لینڈ یہ آپ ادھر سے دیکھیں یہ سارا گمائیں یہ دیکھیں یہ جتنی بھی آپ کو جس ایریہ تک یہ ایریہ نظر آ رہا ہے اس سائٹ کے اوپر ہم نہیں جا سکتے چونکہ یہ آگے انہوں نے روڈ کارپیٹنگ کی ہوئی ہے بارال ہم دوسرے رونگ وے سے تھوڑا سا جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نظر آ سکے کہ کس سائٹ کے اوپر آگے اس کا سپورٹس ویلی ہے عوامی بلوگ اس کی دوسری سائٹ کے اوپر ہے جتنے بھی بلو وٹ سٹی کے عوامی ریزیڈنشل بلوگ سپورٹس ویلی بلوگ وارٹر فرنڈ ڈسٹرک بلوگ اس کے علاوہ جو کمیٹمنٹ انہوں نے کی ہارس مشکٹ کی بلو موس کی وارٹر تھیم پارک کی اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے سیمبلز بہت ساری تھیمز انہوں نے کہا کہ ہم یہ چیز بنائیں گے یہ دیکھیں جی روڈ سرک روڑوں اربوں روپیہ اس کی اوپر ڈیویلپ زمین کے اندر یہ اربوں روپیہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بلو وٹ سٹی کے یہ دیکھیں جی بڑا زبردست قسم کا انہوں نے یہ فورسس کی ایڈٹس سکول کالیج جو ہے یہ پروپر آپریشنل ہو چکا ہے اس کے اندر پروپر جو ہے وہ چیزیں لوگ عباد ہو رہے ہیں لوگ رہ رہے ہیں یہ انہوں نے اس لئے لگایا کہ روڈ خراب نہ ہو یہ انہوں نے یہ لگا دی ہیں تو یہ دوسرا جنرل بلوگ والا یہ آگے جنرل بلوگ کو ایڈیا جاگتا ہے سیکٹر وان سیکٹر ٹ سیکٹر ٹری اور ایکسٹینشن کی طرف جو اس طرف ہم نکل جاتے ہیں اور یہ مین پہلا راؤنڈ باؤٹ ہے اور ادھر سے ہم جو ہے وہ آگے جائیں گے جہاں پر یہ سپورٹس ویلی کو ابھی جا رہا ہے اوبرسیز بلوگ کو اسی طرف جا رہا ہے تو کافی تبدیلی اس مین گلے وارڈ کی اوپر بھی ہوئی ہیں دیکھیں جو ایک سچ ہے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ پرانی ویڈیو بھی اٹھا لیں اس کو بھی اٹھا لیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا پت اٹھ کی اوپر لگی ہوئی ہے وہ جہاں پر وہ آگے انہوں نے کوئی چیزیں لگائی ہوئی ہیں تو یہ یہ چیز ہے کہ ڈیویلپمنٹ یہ لوگ کر رہے ہیں پلوڈ پتہ نہیں ان قدوں دین دینے یہ بات دیکھا لے لیکن ڈیویلپنٹ بہت کر رہے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ ڈیلیوری کی طرف فوکس کریں جن لوگوں نے پیسے دے دی ہیں پلوڈ نمبر لگ گئے ہیں ان کو قبضے دیں ٹھیک ہے ان کو وہاں پر عباد ہونا شروع ہوں تاکہ پرائز انکریز ہو پر مرضی کو برتا رہے یہ کام نہیں ہونا چاہیے بہرحال ہم تنقید نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے آپ کی انویسمنٹ ہے آپ کا وہاں پر پلوٹ ہے تو ہم تنقید کریں گے تو آپ کو بھی برے لگیں گے سوسیٹی کو بھی برے لگیں گے لیکن جو سچ ہوگا وہ ضرور دکھائیں گے جو حقیقت ہوگی وہ ضرور دکھائیں گے باقی جو نیگٹیویٹی ہوگی یا جو وہ نہیں کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ نہیں کر رہے تو لیٹس ہی ہم پہنچ چکے ہیں اس ٹائم مین بھولے وارڈ سے اوور سیز بلوک ایک طرف ایک طرف سپورٹس ویلی بلوک لیکن دونوں کا وزٹ ہم ایک ٹائم میں نہیں کر سکتے تو ہم جائیں گے سپورٹس ویلی شویب اختر انکلیو کی جانب جو کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ شویب اختر انکلیو بنے گا یہ بنے گا وہ بنے گا تو یہ جو ہے یہ اوورسیodus انکلیو کی اندر انٹرنس projeto گیٹ گارڈز یہ ہوگا passage نہیں ہے آگے چلتے ہیں جی یہ آپ کو یہ انہوں نے یہ اس لیے لگا دی ہیں آگے بیریئرز کے تاکہ ٹرالے ٹرک جاتے ہیں تو یہ روڈ ساری خراب ہو جاتی ہیں تو اس طرف اوورسیز اور ہم جائیں گے سپورٹس ویلی کی طرف شوے بختر انکلیو کی طرف اور ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تو مطلب یہ ہمارا وزٹ ہوگا مین گیٹ سے لے کر سپورٹس ویلی تک کا سفر مین بولی وارڈ سٹریٹ لائٹس ڈبر روڈ کی ڈیویلپمنٹ کا کام ٹھیک ہے جی یہ دس فوٹ سے انچی گاڑی اس کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی تو ہم جا رہے ہیں سپورٹس ویلی نو ڈاؤڈ بہت لینڈ ہے بہت رکب ہے گورنمنٹ کو اس کو اینو سی دینا چاہیے اس کے پروولز دینی چاہیے اور اس کے اوپر جو چیزیں ہیں لیگل ہونی چاہیے نہ کہ جو اسی طرح ہونا چاہیے کیونکہ اس کی اوپوزٹ سائٹ اس کے مسائے لوگ اس سے تھری ٹیم ملٹی پلائی پرائیس کے ساتھ پلوٹ آفر کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو بڑی اکنومکل پرائیس کی اوپر بڑی کم پرائیس کی اوپر جو ہے وہ آپ کو پلوٹ آفر کر رہے ہیں تو یہ ان کی میربانی ہے اور اس کو ڈیویلپ بھی کر رہے ہیں پھر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ڈیویلپمنٹ کے اوپر بھی پروپر کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ لوگ سپورٹس ویلی بلوگ کے اندر اگر آپ کو کوئی پلوٹ ہے آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم ٹاپ ٹین مارکیٹنگ کے ساتھ رابطہ کریں اور آپ کو سپورٹس ویلی بلوگ کے اندر انشاءاللہ پلوڈ نمبر بھی دیں گے پلوڈ نمبر بھی دیں گے ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے جو فیورز ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی دیں گے تو یہ ہم جو ہے وہ سپورٹس ویلی بلوگ کے اندر پہنچ چکے ہیں بلوگ کا نیکس ٹائم آپ لوگوں کو کرواؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ سامنے جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا شوئے بختری نکلیو کا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آگے ساری ڈیویلٹمنٹ کا کام ہو رہا ہے تو یہ تھا میرا ویزٹ مین گیٹ سے سپورٹس ویلی تک کا سفر اور اس کے اندر جتنے چیزیں ہیں میں نے آپ لوگوں کو کور کی میرے سیوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس ڈیویلٹمنٹس ڈسکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور انشاءاللہ جو بھی آفرز ہوں گی جو بھی ڈسکاؤنٹس ہوں گے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ چھید کریں گے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ